اسلام علیکم ناظرین جین نیوز ایسٹڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر جانشاہ پریس کلپ میں سر پر کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ آٹھ سالوں سے دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں بچوں کی تعلیم تباہی کے دوہانے پر ہے کاربار مکمل تھپ ہیں مگر ان کو اپنی نقصانات کا معافظہ تحال نہ حمل سکا اور مسلسل تعتل کا شکار ہے تاج و برادری کے صدر انور حسن نے کہا کہ جو کمیٹی چیرمن سناولہ کی سربراہی میں بنائی گئی ہے انتظامی اور حکومتی عراقین ان سے مذاکرات کریں ان سے علاوہ یہاں دوسری کوئی کمیٹی نہیں پریس کانفرنس میں دو اہم مطالبات رکھے گئے جن میں پہلا مطالبہ یہ کہ سناولہ چیرمن کے سربراہی میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے ظلہ انتظامی اور حکومتی مذاکرات ٹیم ان سے بات چیت کریں دوسرا مطالبہ پریس کانفرنس کا یہ ہے کہ سی ایس ایل سی پی کے اکاؤڈ میں میران شاہ بزار کے معافظے کو جمع کرنے کی بجائے ڈیپٹی کمیشنر یا ظلہ انتظامی کے اکاؤڈ میں جمع کیا جہاں کہ ڈیڑھ عرب روپیہ جو ریلیز ہو چکے ہیں اس معافظے کے چیکس ڈیپٹی کمیشنر کے سربراہی میں دکانداروں کو جل دینا شروع کیا